اسلام علیکم ویلکم ان دے کچن ویت فہمیدہ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ڈیزرٹ کی ریسپی ہے اس کا نام ہے نوابی سوئیاں آپ اس کو ورمسلی سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی مزیدار سی بنتی ہیں ایزی ہیں سمپل ہیں جلدی بننے والی ہیں بہت زیادہ ٹائم ٹیکن نہیں ہیں آپ اس کو بہت ایزی لی جلدی سے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے ویبل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ٹاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے پین میں میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا اب میں اس میں ڈال دوں گی باریک سوئیاں سوئیوں کو میں نے ہاتھ کی مدد سے بہت چھوٹا چھوٹا سا کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئیوں کو آئل میں اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جن کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے سوئیوں کو میں نے پانچ منٹ بھون لیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ڈرائی ملک تین ٹیبل سپونڈ ڈرائی ملک میں ڈال رہی ہوں اور ڈرائی ملک ڈالتے ہوئے میں نے اس کی فلیم جو ہے وہ بہت ہی لو کی ہوئی ہے ڈرائی ملک ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لوں گی میں اچھے سے یہ دیکھیں ڈرائی ملک کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں نے پین کر لیا ہے سائیڈ پر اب میں نے لیا ہے ایک اور پین اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس دودھ اور اس کو رکھ دیا ہے چولے پر بوائل ہونے کے لیے یہ دیکھیں دودھ پکنے لگ گیا اس میں ڈال دیں گے الائچی کے دانے تین سے چار الائچی کے دانے میں نے اس میں ڈال دیا اب میں اس میں شامل کر دوں گی کنڈنس ملک ایک چھوٹی پیالی کنڈنس ملک ڈال کے اس کو مکس کرنا اب میں کنڈنس ملک ڈال کے دودھ کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دوں گے ایک علیدہ کولی میں میں نے لیا ہے دودھ اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 2 تیبل سپون کسٹرڈ میں نے مینگو فلیور لیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں اس کو مکس کر کے میں رکھ لوں گی جب دودھ تھوڑا تھک ہو جائے تو اب جو مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا دودھ اور کسٹرڈ پاؤڈر کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈالتے ہی ہم نے سپون تیزی سے ہلانا ہے تاکہ کسٹرڈ کے لمز نہ بن جائیں اور یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس تھوڑا سا اس کو اور پکائیں گے یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا جب ہو جائے تو اب ہم نے اس کو چولے سے اتار لینا کسٹرڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک باؤل لے لیں گے اور اس کی اسمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو سوئیاں ریڈی ہم نے کی ہیں اس کی لیئر لگائیں گے اب اوپر لگا دیں گے کسٹرڈ کی لیئر کسٹرڈ کو آپ نے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کر لینا ہلکا سا گرم ہی ہو تو آپ نے اس کی لیئر لگا دنیا اس کی اوپر اب میں اس کی اوپر تھوڑے سے ڈال دوں گی ڈرائی فروٹ جس میں میں نے لیا ہے کشمش اور کھوپرا آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں اب ٹاپ لیئر پہ پھر ہم اس میں سوئیاں کی لیئر لگا دیں گے جتنی بھی ریسٹ آور سوئیاں رہ گئی تھی میں نے وہ ساری اس میں ڈال دی ہیں اور اس کی لیئر لگا دی ہے اب اس کے اوپر پھر میں ڈال دوں گی کسٹرڈ اب تھوڑی دیر اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں جو میں نے باول میں سوئیوں کی اور کسٹرڈ کی لیئر لگائی ہیں وہ کتنی خوبصورت باول میں سے نظر آ رہی ہیں جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو میں اس پر ڈال رہی ہوں کرش کیا ہوا بادام اور پستا بہت ہی مزیدار نوابی سوئیاں بلکل تیار ہو چکی ہیں بہت مزیدار سا ڈیزرٹ ہے آپ اس کو ورمسلی سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو بنائیں اور اپنے گھر والوں کو سرف کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ